شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان حضرین آپ کا خیر مقدم ہے آج حضرتِ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَرَّمَ اللَّهُ عَجْهُ الْكَرِيمِ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ کے فضال و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں آج کی اس پرگرام میں چونکہ یہ پرگرام جو ہوتا ہے ایک کامپیکٹ پرگرام ہوتا ہے اس میں جس شخصیت کے حوالے سے مشاہر اسلام میں ہم شامل کرتے ہیں ان کے حوالے سے ان کے فضال و مناقب ان کی آئلی زندگی ان کی اولاد امجاد وغیرہ اور ساری چیز ان کی دینی خدمات خاص طور پر وہ پیش کی جاتی ہیں تو مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے ہم سب یہ فرمائے گا آپ کی گھرے لو زندگی اولاد امجاد کے بارے میں کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک دائماً عبدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کل حمیم رئیس بھئی حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بے شمار خصوصیات اور بے شمار کمالات عطا فرمائے بے شک کہ دیکھیں جس نظر نے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ چہرہ ودوہا تھا سبحان اللہ جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر اگلی عمر تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی ہو تو اللہ پاک نے ان کو بے شمار کمالات عطا فرمائے تھے لہٰذا ان کمالات کا جو ظہور ہے وہ گھرے لو زندگی میں بھی ہوا گھرے لو زندگی میں جس طرح میرا آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر کی خواتین کے لئے بہترین ہو اور فرمایا میں تم میں سے گھر کی خواتین کے لئے سب سے بہترین ہوں خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی تو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ تظہراخ سلام اللہ علیہ یہ جو جوڑی ہے یہ دنیا کی بہترین اور مثالی جوڑی ہے اللہ پاک نے دونوں ہستیوں کو کئی خمی آتا فرمائی تھی کہ دونوں نے حضور کی زیر نگرانی پرورش پاری اور دونوں کا خونی تعلق حضور کے ساتھ ہے ہر لحاظ سے تعلق حضور کے ساتھ ہے تو اس لئے یہ گھرانہ بڑا بہترین گھرانہ تھا حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی انہو گریل معاملات میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی انہا کا ساتھ بھی دیتے تھے اور یہ حضرات ایک دوسرے کا دکھ درد بھی بانتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام سیدہ کے گھر تشریف لے گئے آگے گھر میں نہ حضرت علی تھے اور نہ بچے تھے تو حضور نے پوچھا کہاں گئے ہیں تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صبح سے ہمارے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ بچے گھر میں رہیں گے تو ہو سکتے آپ سے کچھ مانگیں آپ نہ دے پائیں اور آپ کو دکھ ہو غم ہو اس طریقے میں ان کو باہر گھمانے کے لئے لے جاتا ہوں تو حضرت علی ان بچوں کو لے گئے اور حضور بھی پھر ان کے ساتھ پیچھے گئے دیکھیں یہ کیا دیکھیں احتیاط ہے کہ کہیں بچوں کی وجہ سے سیدہ کا دل دکھی نہ ہو اور بچوں کا دل بھی دکھی نہ ہو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو گھرے لو حوالے سے کتنا بہترین اور کتنا جو ہے انصاف پسند ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی اور حضور علیہ السلام جب ان کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدم گن رہے تھے تو حضور نے پوچھا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ میرا نصیب کیا آپ میرے گھر میں آ رہے ہیں تو میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تا کہ آپ کے ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام ازاد کروں گا اچھا اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے حضرت علی جب واپس آئے تو کچھ اداس تھے وہ گھرے لزنگی کی بات ہو رہی ہے نا تو کچھ اداس تھے اب یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد بانتے ہیں تو سیدہ نے پوچھا اداس کیوں ہیں تو فرمایا میں ایک دعوت پہ گیا تھا حضرت عثمان کی دعوت پہ تو فرمایا اس میں اداسی والی کیا بات ہے تو فرمایا کہ آج عثمان نے ایسی دعوت کی ہے کہ کبھی کسی نے ایسی دعوت کی نہیں ہے اللہ کہ حضور کے ایک قدم کے بدلے ایک غلام ازاد کر دیا ہے اللہ تو سیدہ نے پوچھا آپ اداس کیوں ہیں تو فرمایا اداس اس لیے ہوں کاش کہ ہمارے پاس بھی ظاہری وسائل ہوتے تو ہم بھی اسی طرح کی شاندار حضور کی خدمت میں دعوت پیش کرتے سیدہ نے فرمایا آپ پریشان کی ہوتے ہیں جائیں حضور سے ٹائم لے کے آئیں اللہ ٹائم لے کے آئیں فرمایا گھر میں تو کچھ ہے نہیں سیدہ نے کہا نہیں آپ ٹائم لے کے آئیں تو حضرت علی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ ہمیں بھی ٹائم انعیت فرمائیں دعوت کیلئے تو حضور نے ٹائم انعیت فرما دیا وقت انعیت فرما دیا اور جب حضور اور صحابہ کے آنے کا وقت ہوا سیدہ نے وہ خالی ہنڈیاں چلے پہ چڑھا دی اور کمرے میں جا کے مسلح بچھا کے سر سجدے میں رکھا اور اس کی یا رب العالمین مہمان بلانا میرا کام تاک کھانا کھلانا تیرا کام ہے تو اللہ نے ان خالی ہنڈیوں میں جو ہے نا سالن اور کھانا ڈال دیا بھیج دیا غیب کے خزانوں سے تو حضور اور صحابہ کھانا کھا رہے تھے تو آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کھانا کھا رہے جانتے ہو آیا کہاں سے ہے یا رسول اللہ یہ تو کھلانے والے جانے کہاں سے آیا ہے فرمایا یہ کھانا اللہ پاک نے تمہارے لئے غیب کے خزانوں سے دے جا ہے اور وہ بات کہ حضرت عثمان نے حضور کے ایک قدم کے بدلے ایک غلام ازاد کیا تھا سیدہ نے پھر مسلح بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کے دعا کی کہ یا رب العالمین تو نے عثمان کو زہری دولت بھی عطا فرمائی ہے انہوں نے حضور کے آنے کی خوشی میں ایک غلام ازاد کیا ہے مولا ہمارے پاس وہ زہری اسباب تو نہیں ہیں میں فاطمت الزہرہ رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے آقا میرے والد میرے رحمت اللہ العالمین میرے گھر میں آئے ہیں حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے حضور کی امت سے ایک ایک جہنم ہی کو جہنم سے ازاد فرمائی ہے اور جب حضور نے کھانا ختم فرما لیا جبریل امین حاضر ہوئے یا رسول اللہ آج آپ کی بیٹی نے عجیب دعا مانگی ہے اور اللہ نے ان کی دعا کو بد طریقے اتم قبول فرمایا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی ازاد ہو اللہ نے بد طریقے اتم دعا قبول کی ہے کہ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سو جہنمی کو جہنم سے اللہ فرما لیا ہے تو گھرے لئے زندگی کے حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر جہاں تک اولاد کی بات ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحف زادی جب تک حضرت علی کے نکاہ میں رہی یعنی سیدہ جب تک حیات رہی حضرت علی کو دوسری شادی کی اجازہ نہیں تھی تو اس لیے حضرت علی کے سیدہ کے شکم اتحر سے جو بچے پیدا ہوئے وہ پانچ پیدا ہوئے تین بیٹے اور دو بیٹی ہیں ایک بیٹے سیدنا محسن رضی اللہ تعالی انہو کا بچپن میں انتقال ہوا اور اس کے بعد جب سیدہ رضی اللہ تعالی انہا کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو نے مختلف شادیاں کی مجموعی طور پر اللہ تعالی نے آپ کو پندرہ بیٹے اور اٹھارہ بیٹی عطا فرمائی اور ان بیٹوں نے ان بیٹیوں نے اسلام کی ترقی کے لیے ایک نمائیہ جو ہے نکردار ادا کیا اسلام کی جو ہے خوشحالی کے لیے مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے اور اسلام کی حقانیت کے لیے ایسے کارنا میں سرانجاب دیئے کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے کاثر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چاہے عدل و انصاف کا معاملہ ہو یعنی قضات کا ایک منصب ہو یا بہدری شجاعت کا معاملہ ہو کوئی غزوہ غزوہِ بدر لے لیں غزوہِ اہد لے لیں خیبر لے لیں خندق لے لیں بڑے سے بڑا کوئی تیس مار خان کوئی کافر کوئی پہلوان ہو اس کے آگے اگر کوئی نظر آتا ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اور اس کا سر تن سے جدہ کرتے ہوئے تو وہ صرف مولا علی مشکل کشاہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کی ذاتے والا صفات نظر آتی ہے سرکار علیہ السلام کے یہ وہ بھائی ہیں وہ اخی ہیں جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے ساتھ مکی زندگی میں بھی سخت ترین دور گزارا اور اس کے بعد جب مدینہ حجرت فرمائی تو وہاں پر بھی غزوات کا جب آغاز ہوتا ہے تو پھر علی کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے بلکہ علی حراول دستے میں سب سپاہ سالار کے طور پر نظر آتے ہیں اور کفار و مشرقین کے سروں کو ان کے جسموں سے قلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی وہ علی ہیں کہ جنہیں خیبر میں سرکار علیہ السلام نے طلب فرمایا اور جھنڈا عطا فرمایا اور پھر جو فاتح خیبر کے نام سے آج بھی لقب آپ کا ہے اور آج بھی جو دنیا جانتی ہے وہ اسی طور پر جانتی ہے کہ خیبر کو فتح کرنے والی جو ذات ہے وہ سیدن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الكریم کی ہے اور بڑے فضائل و منعقب ہے آپ کی ذاتے والا صفات کے جنہیں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا